مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق با مردان باشد پائدار مرنے والوں سے اور دھلنے والوں سے محبت پائدار نہیں ہوتی عشق با مردان باشد پائدار عشق را با حی و با قیوم دار محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قیوم ذات ہے تو محبت کے قابل تو فقط اللہ کی ذات ہے یہ محبت اللہ تعالیٰ کو سجد ہی ہے کہ انسان ٹوٹ کے اپنے اللہ سے پیار کرے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ أَدُوُّلِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز انسان کو اپنی دشمن محسوس ہونے لگ جائے غیر سے ایسا تعلق ہو جائے انسان کا پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں اسی کو حضرت خواجہ مجدوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی جب تک انسان دل میں خلوت نہیں پیدا کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی تجلیگاہ نہیں بنائیں گے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی آگے فرماتی ہیں لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل جب محبت ہو جائے اور محبوب نراضگی کا ادھار کرے تو پھر انسان کو نراضگی بری نہیں لگتی فرمایا لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی را behind me گئی اب تو محبت ہو گئی گئی اب تو محبت ہو گئم فرمی بری نہیں لے وما یونی بھ diameter کہچی محبت آلید یای سافت ہو گئی تو محبت ہو گئی